اسلام علیکم جناب ویلکم ٹو این ایڈر ولوگ دوپہر کا ٹائم ہے میں گھر پر اکیلی تھی اور آج بنا ہوا تک کچنار گوشت تو میں اپنے لئے روٹی بنا رہی تھی اور یہاں پر میں نے چائے بھی جو ہے بننا رکھ دی کیونکہ دوپہر کو بھی اکثر کبھی موسم صحیح ہو تو میں دوپہر کو بھی چائے لے لیتی ہوں ورنہ صبح ناشتے میں تو مست ہے تو کچنار گوشت میری ساس نے بنایا تھا اور یہ بہت ہی مزے کا بنا ہوتا ہے یہاں پر میں کھانا کھا رہی ہوں اور بیبی جو ہے میرے ساتھ ہی سو رہا ہے انشاءاللہ اس کو بھی میں بہت جلدی ریویل کروں گی بس تھوڑا سا یہ بڑا ہو جائے تو جناب اچھا اس کے بعد جب میں نے کھانا کھا لیا تھا تو میں نے اس کو تھوڑا سا ٹمی ٹائم دیا اگر دھائی منس کا بیبی ہے تو ٹین ٹو ففتین منٹس ٹمی ٹائم دینا چاہیے اس سے بھی جو ہے گیس کے پرابلم جو بچے کو کولک ایشیوز ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہوتے اور تھوڑا سا جو ہے میں ڈائیپر فری ٹائم بھی دیتی ہوں میں بار بڑ جو ہے چینج کر دیتی ہوں اس کی جو شلوارے ہوتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے جتنی ہم مطلب ہے ڈائیپر فری ٹائم دیں گے اتنا ہی بچے کو جو ہے ریشز نہیں ہوتے لیکن ریشز پھر بھی خیر ہو جاتے ہیں تو بار ہل ڈائیپر فری ٹائم بھی دینا چاہیے یہاں پر ہم آگے تھے بہت تھی فیمرس گلشن مارکیٹ کی جو بشیر احمد دیسی کڑھائی والے ہیں ان کی سجی کھانے ان کی بہت لیول ہے بہت ہی لیول کی سجی ہوتی ہے کیونکہ ٹنڈو آدم مجھے پس نمبر پر پسند تھا لیکن یہ بھی اسی کا سٹوڈنٹ ہے اور کہتے ہیں نا کہ جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے بعد لوکات وہ اصطاد سے نمبر لے جاتا ہے تو جناب یہ جو ہے اپنے اصطاد سے نمبر لے گیا ہے آپ لوگ بھی لازمی ٹرائی کیجئے گا یہاں پر آئیے گا آپ کو بہت پسند آئے گی ہم گئے ہوئے تھے کھانا کھانے کھانا کھا کر ہم واپس آکے ہیں بہت ہی مزے کا موسم تھا تھنڈی ہوا چل رہی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے بارش ہونے والی ہے موسم کافی چینج ہونے والا ہے تو کبھی کبھی لیے فیملی گیجرنگز بھی بہت اچھی رہتی ہیں اور ہم نے بہت 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 انجوائی کیا ہے اور جتنی میری کوشش ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ہر چھوٹی چھوٹی چیز شیئر کروں گی لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کے ہمارے ساتھ کنیکٹیڈ رہنا ہے اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے آپ نے لازمان اچھا یہاں پر میں ایک اور چیز شیئر کروں گی جن بچوں کو پیٹ میں گیس کا ایشو رہتا ہے تو اگر وہ فارمولا ملک پہ ہیں اگر آپ ان کے فارمولا ملک کے لیے پانی بوائل کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ چار پانچ سوپ کے دانے ڈال دیں گے تو اس سے جو بچوں کو بدحضمی کا پرابلم ہوتا ہے جو بیچ میں ان کی گیس بن جاتی ہے اس سے بھی جو ہے نا مطلب بہت فرق پڑے گا یہ میری اپنی ہی آزمائی ہوئی ریمیڈی ہے تو آپ لوگ نے بھی لازمی ٹرائے کرنا ہے کیونکہ پانی کو ہم لازمی بوائل کرتے ہیں چاہے منرل وارٹر ہو یا کچھ بھی اور جو فارمولا ملک ہم بناتے ہیں تو وہ کوشش ہونی چاہیے کہ تھوڑا سا نیم گرم پانی ہونا چاہیے اور اس میں چار پانچ سوپ کے دانے لازمی ڈالنے چاہیے کیونکہ جو بچہ وہ دودھ پیتا ہے دودھ کا بادیپن ختم ہو جاتا ہے چاہے وہ فارمولا ملک ہو چاہے اوپر والا اگر آپ کوئی بھی دودھ دے رہے ہیں مدر فیڈ کے علاوہ تو یہ چیز آپ نے اس اوپر والے دودھ میں بھی ایک چھٹکی سونف ایک کالی ملس اور ایک چھوٹی لائچی یہ لازمی ڈال لی ہیں اور اگر کالی فارمولا ملک ہے تو اس میں آپ نے جو اس کا پانی بوائل کریں گے اس میں آپ نے چھٹکی سونف لازمی ڈالنی ہے کیونکہ سونف جو ہوتا ہے جو بچے کی پیت میں گیس بنتی ہے وہ گیس نہیں بننے دیتا اور رہا تمی ٹائم وہ میں نے آپ کو بتا دیئے کہ تمی ٹائم بھی لازمی دینا چاہیے تو یہ کچھ ٹیپس ہیں جو ساتھ ساتھ مجھے جو ہے ایکسپیرینس ہو رہی ہے تو میں شیئر کر رہی ہوں کہ جو نیو مدرز ہیں ان کے لیے انشاءاللہ کافی یوسپل پروب ہوں گی یہ میری ہنڈرڈ پرسنٹ گارنٹی ہے کیونکہ میری اپنی آزمائی بھی ریمیڈیز ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں یہ ہے جی سوہاگا یہ دیکھیں یہ ایسے پاوڈری پاوڈری ہوتا ہے ہو جاتا ہے طوے پہ آپ نے اس کو آرام سے کریں گے یہ بطلب ہے جیسے مستری نہیں ملتی تو یہ اس طرح کی فارم میں ہوتا ہے پھر اس کو طوے پہ ڈالیں گے تو تھوڑا سا یہ پھول جائے گا پھر اس کو گرائنڈ کر لینا اور بلکل معمولی سی چھٹکی آپ نے لینی ہے بلکل معمولی سی چھٹکی پھر آپ نے جو ہے اس کو فیڈر میں ڈال کے روزانہ بچے کو دینا ہے سوہاگا جو ہے سیونتھ منتھ جو ہوتا ہے ساتھ مہینے تک کہ بچوں کو آپ دے سکتے ہیں اور ایک چھٹکی اگر آپ ڈیلی رکھیں گے تو اس سے بہت بینیفیٹ ہوں گے بچوں کو اور ماں بھی سکون میں رہی گے تو جناب جو جو اب تک میری آزمائی ہوئی ریمیڈیز تھی وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دی ہیں ان ریمیڈیز کو لازمی ٹرائے کرنا ہے کیونکہ میرا بیبی ابھی ٹو پوائنٹ فائیو منتھ کا ہے تو اب تک جو جو مجھے ایکسپیرینس ہوا جو جو ریمیڈی میں یوز کرتی ہوں وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دی ہے تو یہ تھا جناب آج تک کا یہاں تک بلوگ اور اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر انشاءاللہ ملوں گے ایک مزیدار سے نئے بلوگ کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ